یار ہر کوئی میرا مزاق بناتا ہے لوگوں کو بس موقع چاہیے میری انسلٹ کرنے کا میری انسلٹ کر کے لوگ مجھ پر بہت ہستے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے اب تو میں نے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اگر ہاں تو آج آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور آج کے بعد آپ کا کوئی بھی مزاق نہیں بنائے گا تو یہ چیز اکثر کالیجز میں سکولز میں اور کارپیٹس میں بھی دیکھی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے وہ سارے مل کر ایک انسان کو پکڑتے ہیں اور اس کا مزاق بنانا شروع کرتے ہیں اور وہ تب تک اس انسان کا مزاق بناتے ہیں جب تک کہ وہ انسان گصہ نہ ہو جائے یا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کئی اور نہ چلا جائے تو ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اس کے سولوشن کی یوشولی لوگ آپ کا مزاق اس لئے بناتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں سن کر گصہ آ جائے اور ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتیں سن کر بہت گصہ آتا ہے تو سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ کا مزاق بنا رہا ہے تو آپ کو بھول کر بھی گصہ نہیں ہونا ہے اگر سامنے والے انسان آپ کا تھوڑا بہت مزاق بنا رہا ہے تو آپ اسے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھیں کیونکہ کچھ لوگ آپ سے جلتے ہیں اور وہ لوگ آپ کے اٹینشن لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور دوسری چیز آپ کو خود پر ہسنا سیکھنا ہوگا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود کا مزاق بنا کر لوگوں کو ہسانا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ سامنے والے انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ اب وہ آپ کو کس طریقے سے گصہ دلائے تو پھر وہ آپ کا مزاق بنانا ہی چھوڑ دے گا تو جس انسان کو خود پر ہسنے میں مشکل ہوتی ہے پوری دنیا اس انسان پر بڑی آسانی سے ہس لیتی ہے اور آپ یہ مت چوچئے کہ اگر آپ خود کا مزاق بنائیں گے تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بلکہ لوگوں کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جو انہیں خسانہ جانتے ہیں اور پھر لوگ آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند کریں گے سو ڈیٹس آل فار ٹوڈے تھائنکیو سائننگ آؤٹ سنسکاری وشال